اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا رشتے بڑے اہم ہیں تین رشتے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تین بہنے ہیں ایک ہی گھر سے یہ رہتی ہے تین سگی بہنے ہیں تو آج کا رشتہ بڑاہم ہے برائم اہربانی ان رشتوں کے بارے میں آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے برائم اہربانی مکمل ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ ہم سے رابطہ کریں یا موبائل نمبر ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا آپ اس پر کال کر سکتے ہیں لیکن پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ رابطہ کریں کیونکہ اکثر لوگ وہی باتیں بار بار ہم سے پوچھتے ہیں جو ہم ویڈیو میں بتا چکے ہوتے ہیں تو آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کون سی رڑکی سے جو ہے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تینوں رشتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے برائم اہربانی ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ برائم اہربانی وہی دوست ہیں ان رشتوں کے لئے فون کریں یا جو ہے رابطہ کرنے کی کوشش کریں جو شادی کے معاملے میں بالکل سیریس ہیں تو یہ جو رشتہ ہے یہ جو تین بہنیں ہیں ان کا رشتہ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا اڈریس جو ہے وہ کیا ہے کہاں رہتی ہیں تو یہ صوبہ پنجاب کے جو سٹی ہے زیلہ جو ہے لودھرا زیلہ لودھرا ہے صوبہ جو پنجاب ہے اس کا تحصیل جو ہے ان کی دنیا پور ہے اور یہ گاؤں میں رہتی ہیں جس کا نام ہے گاؤں کا دو سو تریپن ڈبلیو بی اڈریس جو میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں دو سو تریپن ڈبلیو بی گاؤں ہے تحصیل جو ہے دنیا پور ہے زیلہ جو ہے لودھرا ہے تو جہاں کی یہ رشتے ہیں تو تین بہنوں کے رشتے ہیں مسلمان اگرانے سے جو ہے یہ تعلق رکھتی ہیں تو فرقہ جو ہے ان کا وہ سنی ہے اور ان کی جو کاسٹ ہے یہ ملک آوان برادری سے ان کا تعلق ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رشتے تو جو حبی سے بڑی بہن ہے ان کا نام ہے خالدہ بی بی خالدہ جو ہے ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 43 ایئرز ہے اور یہ ایک طلاقی آفتہ خاتون ہے خالدہ جو ہے طلاقی آفتہ ہے تین سال ہو چکے ہیں ان کی طلاق کو جو ہے بچے جو ہے ایک بیٹی ہے اور وہ جو ہے بیٹی پہلے شہر کے پاس ہی رہتی ہے تو اس رشتے کے لیے حب سے وہ دوست جو ہے ہمارے بھائی رابطہ کر سکتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ پچاس سال تک بھی ہو اور وہ چاہتے ہو پہلی دوسری یا تیسری بھی شادی کرنا تو اس کے علاوہ جو ہے یہ خالدہ جو ہے پڑے لکھی جو اتنی زیادہ نہیں ہے انڈر بیٹیک ہے یعنی کہ آٹھ جماعت ہی پاس ہے میڈل باس ہے اس کے علاوہ خوبصورت ہے ان کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ دو انچ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو رکھتا ہے یہ جو خاتون ہے ان کی جو چھوٹی بہن ہے جسے اس کا نام ہے آبدہ بی بی آبدہ جو ہے ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ تھرٹی نائن ایئرز ہے تھرٹی نائن ایئرز تو آبدہ جو ہے ان کے جو ہے شہر کا انتقال ہو گیا تھا یہ بیوہ خاتون ہے انتالیس سال عمر ہے بیوہ ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک بیٹی ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہتی ہے تو میٹرک پاس ہے یعنی کہ دہ چماعت یہ پاس ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے تو اس کے علاوہ ہارٹ جو ہے پانچ فٹ دو انچ ہے مسلمان ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فرقہ بھی سننی ہے تو اس رشتے کے لیے ہم سے وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات رابطہ کر سکتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ جو ہے پینتالیس سال تک ہو یا اس سے کم ہو اور وہ چاہتے ہوں پہلی یا دوسری شادی کرنا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی بیٹی بھی ہے وہ بیٹی ان کے ساتھ ہی رہے گی شادی کے بعد تو برائی مہربانی وہی دوست مرد حضرات رابطہ کریں جو اس کی بیٹی کو جو ہے اپنا سکیں اپنی بیٹی بنا کر رکھ سکیں تو اس کی بات جو ہے اب ہم چلتے ہیں آج کے جو ہے تیسرے رشتے کی طرف تو دوستو جو تیسرا رشتہ ہے جو ہے ان کی جو تیسری بہن ہے ان کا نام ہے رمشا بی بی تو رمشا جو ہے ہماری بہن ان کی عمر جو ہے وہ پینتیس سال ہے دیکھنے میں خوبصورت ہے پڑی لکھی بھی ہے ان کی تعلیم احفے ہے یعنی کہ بارہ جماعت پاس ہے ان کی شادی جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی یعنی کہ یہ ابھی انمریڈ ہے تو اس کے علاوہ جو ہے خوبصورت ہے ان کی ہائیڈ پانچ فٹ ہے اور جو ہے اس کے علاوہ پڑی لکھی بھی ہیں قرآن مجید بھی پڑی ہوئی ہیں کافی خوبصورت لڑکی ہیں تو اس رشتے کے لیے ہم سے وہ دوست ہمارے بھائی مرد حضرات رابطہ کر سکتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ جو ہے تقریباً چالیس سال تک ہو اور وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو وہ جو ہے اس رشتے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ تین رشتے ہیں دوستو بھائی مہربانی وہی دوست بھائی مرد حضرات ہم سے جو ہے اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں مسلمان ہوں اچھے گھرانے سے ہوں خاندسے خاندان سے ہوں اور ایک ماہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ کافی غریب فیملی ہے جن کی یہ رشتے ہیں تو بھائی مہربانی وہی دوست رابطہ کرے جو جہیز بغیرہ کے بلکل نالچی نہ ہو کیونکہ یہ جہیز نہیں دے سکتے کافی غریب فیملی ہے تو اس کے بعد جو آپ کو موبائل نمبرین کو ان کا بتا دیتا ہوں آپ اگر ڈائریکٹ جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے طرح بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی تمام تر تفصیلات اور جس لڑکی کا جو ہے آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور اپنا موبائل نمبر ویڈیو گرنی چکمینٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے موبائل نمبر نوٹ فرما لیں آپ اس پر بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں تو موبائل نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیں موبائل نمبر ہے جو ہے میں وہ دوبارہ بتا دیتا ہوں نوٹ کر لیں سفر تین چار سات چار چھے ایک تین نو تین دو تو دوستو یہ ہے ان کے موبائل نمبر آپ جو ہے ڈائیکٹ بھی بات کر سکتے ہیں اب اگر ہمارے درو بات کرنا چاہیں تو ہمارے درو بھی کر سکتے ہیں تو اچھی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اور ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے شکریہ